اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں السلام علیکم ہیلت و ایرنس سیریس میں آج ہم بات کریں گے پولیسیس ٹیک آوریس کے حوالے سے یعنی پی سی اوز کے حوالے سے پاکستان میں اس کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ویسے تو پوری دنیا میں پی سی اوز کی کیس بہت زیادہ ہے اس کی کمپلکیشنز زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجوہات پر بات کریں گے اس کے علاج کے حوالے سے بات کریں گے کہ کن بیسس پہ جا کے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں کون سی عدویات جوے وہ فائدہ دے سکتی ہے اور آیا جو لوگ پی سی اوز کیلئے مختلف عدویات کا استعمال کرتے ہیں وہ فائدہ من ہے یا نہیں ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پی سی اوز سے پہلے ہم جسم کے اندر ایک ہارمون کا نظام ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دماغ کے اندر ایک حصہ ہے ہائپو تیلمس اور ایک ہے پچوٹری گلینٹ ہائپو تیلمس جو ہے یہ پچوٹری گلینٹ کو حکم دیتا ہے کہ جسم کی ضرورت کے مطابق کچھ ضروری ہارمونز جو ہیں وہ پیدا کر دیے جائیں تو وہ پیدا کر دیتے ہیں جس میں ٹی ایس ایچ ہے جس میں ایل ایچ ہے ایف ایس ایچ ہے پرولیکٹین ہے بہت سارے ہارمونز ہیں اب انہی ہارمونز کے اندر ایف ایس ایچ اور ایل ایچ یہ دو ایسے ہارمونز ہیں جو خواتین کے اندر بچہ دانی میں بچہ دانی میں ایسی چینڈز تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ماہواری کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یوٹریس کو عوری کو یہ پیغام دیتے کہ وہ ایک میچور ایک نارمل ایگ جو ہے وہ پروڈیوز کرے تاکہ فرٹلائزیشن کا عمل ہو سکے اور یعنی کہ جب شادی شدہ خواتین کے اندر جب باقی کوئی ایشو نہیں ہوتا ساری کنڈیشن نارمل ہوتی ہے تو سفم اور ایگ مل کے وہ مل کے فرٹلائزیشن کا عمل شروع کر دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں پی سی اوز کی طرف پی سی اوز میں یہ ہوتا ہے کہ یہی جو ہارمون کا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے جو کہ پیچوٹری گلینڈ سے پورے جسم کے لیے جو ہارمون سیکریٹ ہوتے جب اسی نظام کے اندر گڑھ بڑھ پیدا ہو جائے گی یہی ایف ایس ایچ اور ایل ایچ جو کہ بچہ دانی کو محواری کے لیے تیار کرتی ہے اور بچہ دانی سے اووری سے ایک میچور ایگ تیار کرتی ہے تو جب یہی ایف ایس ایچ اور ایل ایچ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اس میں خلل پیدا ہو جائے گا تو بچہ دانی کے اندر ایک تو جو محواری ہے وہ جو ہے بے قائدگی اس میں آ جائے گی اور یہ جو ایک پروڈیوس ہوتا ہے جو میچور ایک پروڈیوس ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکے گا اور وہاں پہ جو تیلی ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے اووری کے اردگرد جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور ہر مہینے ایسے ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بہت سارے جو پولیکلز ہوتے ہیں جو سسٹس ہوتی ہیں وہ جمع ہونے شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو کنڈیشن ایسے ہیں پی سی اوز یا پولی سسٹک اووریز کہتے ہیں اب ہوتا یہ کہ یہ جو پولیکلز جو تیلی نماز جو ساخت ہے جو رسولیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے انڈروجن کی مقدار جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے ٹیسٹرسٹیرون آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مردانہ ہارمون ہیں ان کی نشو نماز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ان کی مقدار جو ہے وہ بڑھنے لگتی ہے جب یہی مردانہ ہارمون بڑھنے لگیں گے اور جو فیمیل ہارمون ہیں وہ ان کی مقدار میں کمی ہوگی یا خلل پیدا خرابی ہوگی تو اس کی کچھ علامات پھر سامنے آتی ہیں جیسے کہ خواتی ان کے چہرے پہ بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی آواز جو ہے وہ باری ہو جاتی ہے ان کی جو جسامت ہے وہ موٹھی ہو جاتی ہے وہ موٹھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ میٹابولک چینجز جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں کہیں پہ جو ہے بھو بہت زیادہ لگنے لگ جاتی ہے فیٹی لیور کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے انسلین ریزسٹنٹ کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے علامات میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ چہرے پہ بال وغیرہ یا جسم پہ بال وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ منسز جو ہے وہ انریگولر آنا شروع ہو جاتے ہیں ماہواری میں بے قائدگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے ساتھ کچھ اور سمٹرمز بھی ہو سکتی ہیں جو کیس تو کیس ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کیزیشن کے بارے میں جیسے کہ اوپر ہم نے بسکس کر بھی لیے کازیشن میں اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور میں ہمارے رہنے سینے کے طریقے بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں ہماری غزائیں جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں بہت زیادہ فاسٹ پورٹس کا استعمال کیا جاتا ہے مرگن غزائیں ہو گئی ہیں گوش مرگی وغیرہ فارمی مرگی ان ساری چیزوں کے استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جسن ہے اس کو جو ایک کیمیائی ردعمل ہوتے ہیں اس میں رد و بدل آ جاتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو ہے انوارمنٹل فیکٹرز جو ہے ڈائٹ پلین وغیرہ یہ ساری چیزیں بھی اس میں رسک فیکٹر کے طور پر آ سکتی ہیں اس کے علاوہ ہم جنیٹیکلی کہہ سکتے ہیں جنیٹیکس کی وجہ سے موروسیت کی وجہ سے کچھ خاندانوں کے اندر یہ مسئلہ آ سکتا ہے اور سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی میڈیکیشن ہے بہت ساری ایسی عدویات ہیں جن کا غلط استعمال کیا جاتے ہیں یہ مانے حمل جو عدویات ہیں کانٹرسیپٹوں جو عدویات کا استعمال کیا جاتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ہارمون کا اکتال محل ہے یہ بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس پی سی اوز آ سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ لڑکیوں میں جو ہے فسٹ منسس کے بعد سے ڈسٹرڈوینس آنا شروع ہو جاتی ہے اور مسائل جو وہ پیدا آنا شروع ہو جاتے ہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی سی اوز کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہے اور وہ وجوہات کرتی کیا ہے ہمارے جسم کے جو ہارمون کا ایک نظام ہے جو کہ دماغ سے اکٹیو ہوتا ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی سی اوز کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی کچھ عدویات اس پہ اثر اندار ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی یہ ٹھیک ہو سکے گا اب آتے ہیں اس کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں اگر تو عام الفاظ میں کہیں کہ اس کا علاج موجودہ دور میں تو یہ ایک لا علاج مرض ہے ہیلوپیتی میں یہ ایک لا علاج مرض تصور کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو علامات ہیں اس کے مطابق کچھ عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف جو اس کی کنڈیشن ہے جو پیتلوجیکل چینجز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کیلئے عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں موٹاپا انسولین ریزسٹنس ان سارے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لئے میٹفورمین میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں سمٹوم وائز جو ہے جو برد پیلز ہیں کنٹرسیپٹیو میڈیسن ہیں ان کے استعمال کیا جاتے ہیں منسز وغیرہ کو نارمل رکھنے کیلئے پرگننسی کے لئے بھی عدویات کا استعمال کیا جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ ایک تو اس کے چانسز کم ہوتے ہیں اس کے بعد جو پرگننسی ہوتی ہے وہ ہائے رسک پہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اب اگر ہم بات کریں کہ سیکنڈ آپشن کے طور پر ہمپیتک میڈیسن میں کیا اپروچ دیے جاتا ہے ہمیوپیتی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو پی سی اوز کے پیچھے وجہ کیا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمپیتی میں بڑی حسانی سے ہو جاتے ہیں نہیں حسانی سے نہیں ہوتا لیکن کم از کم یہ ہونپیتی میں کیروبل کنڈیشن ہے اس کا علاج موجود ہے یہاں پہ مختلف وجوہات کو دیکھا جاتا ہے ہر پیشنٹ کی اپنی ایک داستان ہوتی ہے اگزیشن فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتے ہیں کہ آیا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کچھ ڈائٹ پلین وغیرہ کچھ خراغ کچھ غزائی مسائل ہیں کچھ جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ جیسے کہ ہم نے بات کی کہ پیچھوٹری گلینڈ سے جو سکریشن ہو رہی ہے جو ہارمون پیدا ہو رہے ہیں آیا وہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو پیچھوٹری گلینڈ کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایسی کچھ میڈیسن ہے جیسے پیچھوٹری گلینڈ کو نارمل رکھنے کی نارمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے علاوہ منسز ارگولیریٹیز ہیں جن لوگوں کو بار بار منسز آ جاتے ہیں جلدی منسز آ جاتے ہیں یا جن لوگوں کو امنوریا کی کنڈیشن ہوتی ہے انہیں منسز ہی اپیئر نہیں ہوتے تو ایسی بہت ساری میڈیسن ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں پلسٹلہ ہے سی پی آ ہے لیکسز ہے نیٹرم یور ہے اپیس ہے بہت ساری میڈیسن ہے جس سے اس کنڈیشن کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہارمون جو ڈسٹربنس ہوتی ہے اس کو ایڈریس کیا جاتے ہیں کہ کون سا ہارمون جو کب میں کون سا زیادہ ہے تو اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جنیٹکلی اگر فیملیز کے اندر ایشیو آ رہا ہے تو اس کے لئے میازمیٹک کچھ میڈیسن ہوتی ہیں اس کو انٹرکرنٹلی استعمال کیا جاتے ہیں جس سے وہ رجحان ختم ہو جاتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی سی اوز کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہومیوپیتی میں پوسیبل ہے تو اگر ایسا آپ کو ایشیو ہے پی سی اوز کا ایشیو ہے تو کسی بھی اچھے ہومیوپیت سے آپ ٹریٹمنٹ جاری رکھیں آپ کا ایشیو جی وہ سالف ہو جائے گا بہت شکر ہے